آج پریس سے جو مخاطب ہوئے ہیں اس میں جب پچھلے پانچ اگست کو ریاست جمعوہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور پینتیسے کو ختم کیا اور اس کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے جس طرح کی چیزیں یہاں پہ چلیں ان ساری چیزیں کو کس طرح سے ہماری قوم نے فیس کیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہم خاضر ہوئے ہیں آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت نے جس طرح سے لوگوں کی خواہشات کے خلاف جا کے بہت سارے قوانین یہاں پہ ریاست جمعوہ کشمیر میں میں ریاست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے آج بھی جمعوہ کشمیر یونین ٹیریٹری نہیں ہے بلکہ ریاست ہے کس طرح سے جبرن یہاں پہ قوانین لاغو کیے اور ایک واحد قانون ایسا تھا جس سے سٹیٹ کی تھرڈ لارجسٹ پاپولیشن کو فائدہ ہونا تھا جسے فوریسٹ رائٹ ایکٹ کہتے ہیں وہ انہوں نے آج تک یہاں پہ لاغو نہیں کیا سال سے زائد جو وقت ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار گیارہ کی سینسز کے مطابق بارہ لاکھ ستائیس ہزار نو سو ایک لوگ جو ہیں گوجری سپیکنگ پیپل تھے صرف گوجروں کے بات کر رہا ہوں حالانکہ ٹرائبل کے اندر چونکہ ٹرائبل کوارڈینیشن کمیٹی ہے تو ٹرائبل کے اندر بارہ کمیونٹیز ٹرائبل آتی ہیں تو پھر آپ حساب لگا لیجئے کہ ریاست کی دوسری سب سے بڑی آبادی جو ہے اس کام کا آج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس میں میں ایک چیز بتا دوں کہ آج سو کال نام نہاد روشنی سکیم کے نام پہ جس طرح سے کمیونل فورسز جمہوں کے اندر مسلمانوں کو اور اس میں بلخصوص ٹرائبل کو جس طرح سے برینڈ کر رہی ہیں اور جو پیچھے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے برینڈنگ کی گئے اس کمیونٹی کی آپ اس میں دیکھئے کہ میں ایک چیز بتا دوں جو ان کا argument ہے کہ یہ forest encroachers ہیں land grabbers ہیں cattle smugglers ہیں میں بتا دوں کہ forest right act ان کمیونٹیز کو تین right جو ہے گرنٹی کرتی ہے سب سے پہلے اس میں ہے grazing rights we don't have any concern with the land issues we are demanding grazing rights پہلا اور دوسرے number access to the water resources یہ بھی tribes کا ہی جو ہے birthright ہے اور تیسرا access forest products یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ access کرتی ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم جب مہاراجہ ہری سنگھ صاحب تھے جو لوگ آج کمیونٹیز جمہو کے اندر تینشن کریئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں بھی جمہو کے شیوالک اور کشمیر کے ہیمالیہز پہ ان کو ان کے grazing rights دیے گئے ہوئے تھے اور دوسرے number پہ ایک چیز بتا دوں جیسے میں نے ابھی آپ کو گوجری speaking کے بارے میں بتایا کہ اتنی تعداد ہے 2011 کے census کے حساب سے اور تیسری بات ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دربار اکبری کے اندر اکبر جو تھے ہندوستان کے مغل بادشاہ ان کے دور میں جب زبان کسی کو یہاں پہ ہندوستان کے اندر official language بنانے کی بات چلی تو اس میں پرشن اور گوجری پہ بحث ہوئی کہ آیا گوجری کو official language بنائے جائے پورے ملک کا یا کی پرشن کو پھر finally پرشن کو کیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گوجری کتنی پورانی اور کتنی بڑی زبان ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ جوڑیے کہ ریاست جمہور کشمیر کے اندر جس طرح سے تین مزید زبانوں کو official language بنائے ہمیں خوشی ہے اس کی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن چونکہ ریاست کی آپ گوجرس اور پہاڑیز کو اکٹھا کر لیں tribes کو اور پہاڑیز کو اکٹھا کر لیں تو پہلی دوسری سب سے بڑی population اور in fact پہلی بڑی population بنے گی ان دونوں زبانوں کو آپ نے اس لیے ignore کر دیا ہمارا یہ ماننا ہے چونکہ گوجری اور پہاڑی کی جو سکرپٹ ہے وہ پرشن ہے اور آپ جس طرح سے digitalize کر رہے ہیں تمام جتنے بھی ریاست جمہور کشمیر کی تاریخ کی جو مواد تھا یا باقی جو چیزیں ہیں تو اس کو آپ جس طرح سے دیو نگری کے اندر کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی سازش ہے جس کا ہمیں ڈڈ کے مقابلہ کرنا اور ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فوریسٹ رائٹ ایکٹ کی انیکٹمنٹ اور گوجری اور پہاڑی زبانوں کا جو ہے انکلیوزن اس کے اندر کیا جائے اور ایک چیز میں سب سے اہم آپ کو آج آپ کے ذریعے سے عوام تک پہنچا دوں اور ایڈنسٹریشن تک کہ راجوری سے تین بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور شپئیاں کے اندر لاکھے ایک سٹیج شو کر کے ایک سٹیج پری پلانڈ ایک انکونٹر کر کے ان بچاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے جو اپنے والدین کے والدین کے صرف اور صرف وہی جو تھے وہ ان کا سہارا تھے ان کی روزی روٹی چلانے والے تھے اور اس کے بعد یہ خوش آنان بات ہے کہ وہاں پہ آرمی کی طرف سے ال جی صاحب کی طرف سے ایشورنس دی گئی کہ ہم جو ہے آپ کو اس میں انکوائری انیشیٹ کرنے اور سزا دیں گے لیکن میں آپ کو یاد کروادہ چلوں ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ پتھریبل کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار کی بیچ میں بھی اسی طرح سے کچھ نمیٹس اور باقی لوگوں کو اکھٹھا کر کے ایک فیک انکونٹر کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے مچیل دیکھا مچیل کے اندر بھی کس طرح سے ایک فیک انکونٹر ہوا اور ان دونوں کیسیز میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں ان دونوں کیسیز کے اندر بھی ایڈمیسٹریشن نے خود ایڈمیٹ کرا تھا آرمی نے خود ایڈمیٹ کرا تھا کہ ایٹوازہ سٹیج انکونٹر تو اس کے بعد ہوا کیا ہے ان میں بھی آج کسی کو سزا نہیں ملی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آج ایسا نہیں ہوگا نہیں تو